سلام مذہبوں اور عزیز ساتھیوں اور فردہ نشین خواتین اور بہنوں صبح سے اپتہ سلسل اور پینٹی بیانات ہمارے سامنے آتے رہے ہیں اور ہمارے اجتماع کی یہ آخری نشست ہے اور کسی نشست اور مئیلیس میں دعا بھی ہوگی اس وقت ساتھی کی مناسبت سے قادر محترم نے اثر کے بعد جس مضمون کو چڑھا تھا اور جو سوری ہاتھ پیش فرمائی تھی سی سے بات کو مربوط کرتی ہوئے ہم آپ کی شدمت میں اتنا باتیں حضر کرنے کی صحیح کریں گے مراز دعا فضرات کے سامنے آگئے اب یہ ہے کہ صحت کس طرح ملتی ہے اور علاج کا رخ کیا ہے کہ وہ پہلو ہے جس کے کچھ اہم مشارات اس مئیلیس میں ملیں گے ہاں خضرات خضرت کا یہ سبب اچھی طرح یاد رکھے ہوئے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے این جسم دوسرے روح برگا رہے ہیں برگا رہے ہیں برگا رہے ہیں اور اگر ہم نے جسم کے تقاضوں کا خیال رکھا لیکن روح کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا تو پھر روح صحت مند نہیں ہو سکتی کیلئے جہاں جسم اپنے تقاضے رکھتا ہے اور ہم اس کی تقمیل کی فکر کرتے ہیں وہیں پر روحانی تقاضوں کی تقمیل کرنے ضروری سال کے طور پر جسم کو بزا چاہیے کھانا ہونا ہے پانی ہونا ہے مشروب ہونا ہے آنکولات اور مشروبات چاہیے بہرحال کھانے پینے کی چیزیں درکار ہیں جسم کا تقاضہ جسم غزہ چاہتا ہے کسی روح کی ایک غزہ ہے غزہ کو کالت کہتے نماز پڑھنا ذکر کرنا دعا کرنا کلامت کرنا اللہ اللہ کے نام کی قربانی دینا اللہ تقواب کرنا اور نماز روزہ زکاة خچ کے اے غم کی تحمیل کرنا یہ روح کے تقاضے کی تکمیل کرنے پڑتی ہے جیسے جسم کو غزہ چاہیے ایسے یہ روح کو یہ غزہیں ہونا اگر جسم کو غزہ نہیں ملی لاغر ہو جاتا ہے ایسے طریقے سے روح کو غزہ نہیں ملی لاغر ہو جاتی ہے ایسا جسم کمزور ہو جاتا ہے ایسے انسان کی روحانیت بھی کملور ہو جاتی اس لئے جسم کی غزہ کے جیسے ہم متفکر رہتے ہیں کسی طریقے سے روحانی غزہ کی بھی اور زیادہ فکر مند ہو جانا چاہیے ہاں اگر ہم نے غزہ نہیں دی بقول والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے جسم کو غزہ دی روزانہ تین مرتبہ اور روح کو غزہ دی ویکلی ایک مرتبہ ہو جاتا ہے نہ حشر ہوگا اس روح کا اور بعض تو ایسے بھی ہم نصیب اور بدنصیب ہوتے ہیں کہ جمعہ بھی آئے ہو جاتا ہے اور سال میں ایک آج مرتبہ آنا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ صاحب آپ کو کھانا ہم دیں گے لیکن ہفتے میں ایک بار آئیے اس نے کہیں کھانا بھی نہیں کسی کے پاس جانا بھی نہیں ایسی عجیب بات ہوگی لیکن یہ کیسے واہ ناکامی اور یہ کیسے افسوس تیسی افسوس نازبات ہے کہ جیسے ہم جسم کی غزہ کو دفتے میں ایک مرتبہ دینا عجیب اور غریب معلوم ہو رہا ہے امراض کو دامت دینا ہے موت کے موں میں جانا ہے شیکنجی مسائب کے شیکنجے میں اپنے ہاں کو کسانا ہے اس عصیبتوں میں مقتلہ کروانا ہے یہ حالات ہیں اگر کوئی آدمی جسم کی غزہ دنے کے سلسلے میں لا پروائی بھرتا ہے اگرے دوستو اگر ایک شخص روحانی غزہ کے لحاظ سے نہ عباد نہ نماز پڑھتا نہ روزہ رکھتا نہ زکاة نکالتا نہ حج کرتا نہ توافع کعبہ کرتا نہ اللہ کی یاد کرتا نہ اللہ سے دعا کرتا نہ اللہ کے نام کی خروبانی دیتا جن کو عبادات کہا جاتا ہے وہ آدمی سمجھئے کہ کس درجہ بے حیشیت آدمی ہے روحانیت کی دنیا میں کتنا مفلس اور غریب ہے کہ جس کو غزہ کے لئے بھی کوئی چیز ہوئے سر نہیں ہے ہے لیکن دیتا زادہ سی لئے اور عجیب بات یہ ہے کہ جساں جسم مٹنے والا ہے روح باقی رہنے والی ہے وہ مٹ جانے والا ہے اس کی غزہ وہ سلسل دے رہے اور باقی رہنے والی چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے اسی لئے والد مجید رحمت اللہ علیہ عجیب بات ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں کی اقلوں پر حیرت ہے لوگوں کی اقلوں پر حیرت ہے کہ سواری کی غزہ کا تو انتظام کیا لیکن سوار کی غزہ پر انتظام نہیں کیا کال کے طور پر آپ ہرار دور دور سے آئے ہیں اچھے اچھے سمجھدار لوگ ہیں مختلف قسم کی سواریوں سے آئے ہیں تمسیل ارنے ایک بات کہ اگر کوئی صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ دے اب انہوں نے کیا کیا اس گھوڑے کو ایک درق کے پاس باندیا اور وہاں پڑھ سکا اس کے بعد اپنے دیگر کاموں میں مصروف رہے لیکن جو ذمہ دار حضرات تھے انہوں نے کیا کیا اس سوار گھوڑے کی اوپر سوار ہونے والے آدمی کو جی کچھ غزہ نہیں دی نہ ناشتہ دیا نہ دو پہر کا کھانا دیا وہ کچھ بھی نہیں اب شام میں بھی غزہ نہیں بس وہ بیچارہ مرتا رہا صبح سے شام تک کسی طریقے سے وہ کلف طلفتیں گھیلتا رہا باتوں کو سنتا رہا انتظامیاں نے کیا کیا دھوڑے کو وہ اندر لے آئے اور اس کی مالش کی اور کپڑے کے ذریعے سے ساسترہ گیا برش کے ذریعے سے اس کی خصوصی فدمت کی اور پانی کے ذریعے سے نہلایا اور مختلف انداز سے اس کو دانا دیا چارہ دیا پانی دیا کھانے پینے کی چیزیں دیں اور اس کی پیٹ ٹھوک کر باہر بھیج دیا اور جب اس کے اوپر سوار کے بارے میں پوچھا لیا ہے کہ بھئی کیا ہوا تم کھانا کھائے یار مجھتنین صاحب میرے کو کوئی کھانا نہیں دیئے کہ کیوں انتظامیہ نے کہا کوئی گھوڑے کو دی دیئے نا ابھی کیا ہے مجھے کو دی عزیز دی غزہ دی جا چکی ہے آپ کو کیا جو بہت ہے ایسا یہ بات ناماخول ہے ایسا یہ بات بھی ناماخول ہے کہ ایک آدم جسم کو تو غزہ دے اور روح کو غزہ نہ دے ہاں یہ لئے روحانی عوارض بھی ہیں امراض بھی ہیں آراض بھی ہیں نفسانی بساوز بھی ہیں شیطانی خطرات بھی ہیں اور مختلف خسم کی کلفتیں اور الہنیں اور پریشانیاں بھی ہیں اس وقت ہیں کہ روح کو غزہ دینے کو تیاری روح کی صحت کا مدار غزہ دینے پر ہے یا جسا جسم کی صحت کا مدار غزہ دینے پر ہے ایسا یہ روح کی صحت کا مدار غزہ دینے پر ہے ہاں عرض پڑھئے ادھر پڑھئے زہر پڑھئے نصر کی نماز پڑھئے مغرب ادا کیجئے عشاء کی نماز پڑھئے قرآن مجید کیجئے ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے آدھا پارہ پڑھئے آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے پاؤ پارہ پڑھئے پاؤ پارہ پڑھنے کی بھی ہمت اور سکید نہیں ہے تو رکو دو رکو صفہ آدھا صفہ آئے دو آئے جو ہو سکتا ہے وہ پڑھئے کئی گھنٹے دعا نہیں ہو سکتی تو چند منٹ دعا کر لیجئے جی گھنٹے دعا نہیں ہو ایک گھنٹہ دعا نہیں ہو سکتی آدھا گھنٹہ کی آدھا گھنٹہ کی دعا کی ہمت نہیں پاندرہ منٹ کرتے رہیں پاندرہ منٹ کی بھی تعمقی تو پانچ دس میرے سے تو کم سے کم شروع کر دینا کہ مجھے دعا کرنا ہے اور دعا کر کے میں اللہ کو منوائیں گا اور اللہ پاک مجھے اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالی میری روح کو طاقتور بنائیں گے تو افلاق لڑی جائے گا روحانیت کا ایسے ظاہر میں کھانا پانی نہ ہونے سے جیسے آدمی مفلس سمجھا جاتا ہے ایسے روحانیت کا مفلس وہ ہے جو عبادت کرنے کو تیار نہیں ہوتا جسم گلے باس ہونا بہت اچھا نہیں دے سکتے تو کم سے کم دھڑی داتا دینا کہ بہت اچھی نہیں دے سکتے تو ضروری ضروری چیز تو دے سکتے ہیں معمولی معمولی تو دے سکتے ہیں جی انسان کی انسان کی جو بھوک ہر وہ مٹ جائے انسان کی جو پیاس ہے جسم کی جو پیاس ہے وہ مٹ جائے اتنا تو ہو کہ آدمی کو کھانا پانی ملے اور اس کی بھوک اور روپیاس مٹے تو کم اسے کم درجے کی جو سے ہم جسمانی غزہ کا احتمام کرتے ہیں ایسا ہی روحانی غزہ کے طور پر اور کم سے کم کم سے کم فرائض اور عبادی بات اور سنتوں کو ادا کر لے جسم کو جیسا لباس ہونا ہے نا ایسا روح کو بھی لباس پہنانا پڑتا ہاں تم کو لباس پہنانا دے ایسا روح کو بھی لباس پہنانا پڑتا روح کا لباس کیا ہے تقویٰ لباس تقویٰ دالک خیر حرام سے بچنا شک والی چیز سے بچنا قائر ہے تشکیق میں داخل نہیں ہونا حلال کو اختیار کرنا مجتبہات اور مطروحات سے اپنے آپ کو بچانا ممنوع سے تب بلکل لیا پرہیز کرنا تقویٰ آ گیا تو ہم روح کو لباس پہنانا رہے ہیں اب جت میں زیادہ تقویٰ طاقتور ہوگا اترہ ہی زیادہ روح طاقتور ہوگی حضرت امام اعظم ابو عنیفہ رحمت اللہ یہ نے حضرت چونکہ بہت زیادہ مال لار کے لکپتی تھے انہیں تاجر تھے اللہ نے دولت سے سرفراز فرمایا تھا تو بہت سے لوگوں کو خرزہ دے جا کرتے تھے ضرورت کے لئے آج سے تاکہ غریب اپنے کام نکال لیں اور آہست آہست ان کو ادا کل ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ نے خرزہ دیا اور اس نے کچھ مدد بتا دی بہتر یہ ہے کہ اس سے ملاقات کر کے آئیں بہتر یہ ہے کہ اس سے ملاقات کر کے آئیں ملنے کے لئے چلے وہوں سے اہباب گئے حضرت امام اعظم ابو عنیفہ رحمت اللہ کے ساتھ اور کئی ساتھی یا اہباب یا شاگر ساتھ ہو گئے اللہ کا مقام پر پہنچے اس مکان دا اس مالک کے مکان کے پاس جس پر آپ نے کچھ رحم مدد کی تھی چلچلاتی دھوپ تھی یہ آؤ کوئی تھنڈا وقت نہیں تھا غالباً چلچلاتی دھوپ کا وقت تھا تو اسی صورت میں آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں لوگ سایاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی جاڑ ملے تو اس کے سایاں میں کھڑے کوئی دیوار ملے تو اس کے سایاں میں کھڑے اور کوئی اور کوئی دینہ کسی طریقے سے کوئی شکل صورت سامنے آئے کہ جس کی وجہ سے اس کی آرمہ رہے کر دھوپ سے بچاؤ کر سکیں تو کچھ لوگوں نے کیا ہیا جس مکان کے پاس پہنچے تھے اس مکان کے دیوار کی سایاں میں کھڑے گئے اور آپ سے یہ کہا کہ حضرت یہاں پر آئیے یہاں دھوپ سے بچاؤ ہے آپ یہاں آ جائیں دھوپ سے بچاؤ ہوگا آپ یہاں آ جائیں ہر خریزی ہو رہی ہے پسینہ بے رہا ہے بہت زیادہ ضرورت خریزی ہو رہی ہے سائے کے بہتر یہ کیا ہے آپ نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا آپ لوگ ٹھہرے میں نہیں آؤں گا لوگوں نے پھر اضرار کیا آپ نے کہا کہ نہیں لوگوں نے جب خاص انداز سے انکار کی سورت دیکھی تو وجہ پوچھی حضرت یہ بتائیے کیوں نہیں آنا چاہ رہے ہیں کیوں نہیں آنا چاہ رہے ہیں آپ اس دیوار کے ساہے میں اس مکان کے دیوار کے ساہے میں کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں امام آدم اپو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس مالی کے مکان کو خلقہ دیا ہوں اگر میں اس کی دیوار کے ساہے میں ٹھہر جاؤں گا تو یہ اختفادہ کہیں سود نہ ہو جائے اس اندشے سے بچنے کے لئے نہیں آتا ہو ایدوت اسکو بولدے تقوی سود کا اندشہ سے کہا رہا ہے امام آدم اپو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیسے متخیر پرہلکار انسان ان کے بارے میں لوگ لانتان اور غالیوں کی زبان استعمال کرتے ہیں نموز بللہ اب آدمی کے جماعوں میں خلل پڑ جاتا ہے تو اچھے اچھی بھرکیوں کے بارے میں لانتان کی زبانیں کھلتی ہیں زندگی اور روحانیت کو جب برواد کر لینا ہوتا ہے تو ایسے حالات آتا ہے میرے دوست جائز ہے جسم لباس جسم کو لباس چاہیے ایسے کہ روح کو بھی لباس چاہیے جسم کا لباس آنکھوں کو نظر آ رہا ہے روح کا لباس تقویہ تقویہ پہیدگاری میرے دوست تو اور یہ تو بات آپ حضرات اچھی طرح سمجھتے ہیں جیسے جسم کو غزہ کی ضرورت جیسے جسم کو پانی کی ضرورت جیسے جسم کو لباس کی ضرورت ہے ایسے ہی جسم کو عورت کی بھی ضرورت ہے عورت عورت کی بھی ضرورت ہے وہ تقاضہ انسانی ہے وہ فطرت انسانی میں داخل ہے وہ تقاضہ عیب نہیں ہے مگر اس تقاضے کا صحیح استعمال کرنا ہے طریق نبوی جناب محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہیں اصول کی روشنی میں اور بتائے ہیں تاریخی کی روشنی میں استعمال کا مسئلہ ہوتا ہے مگر جیسے جسم چاہتا ہے عورت کو ایسی روح کو بھی ایک چیز چاہیے جسم چاہتا ہے عورت اور روح چاہتی ہے روئیت روئیت والے کو اللہ کو دیکھنا چاہتی ہے جسم عورت کا تقاضہ کرتا ہے روح روئیت کا تقاضہ کرتی ہے جب بھی آدمی اندر ایلی قال لن ترانی ولیکن اندر ایلی الجبل فینستقر مکانہو فسوف ترانی اور ایک چاہتا ہے جیسے عورت کا تقاضہ کرتا ہے ایسے روح اللہ کو دیکھنا چاہتی ہے کیا کرنا اس کے لئے مَنْ کَانَ يَرْجِقْ عِقَانَ رَبِّهِ فَنْ يَعْمَلْ لَمَلًا صَالِحًا وَنَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدًا ایمان اخیار کرنا توحید اخیار کرنا شرکیت سے بچنا اعمالِ صالحہ کا خوبر بن جانا اللہ کی ملاقاتِ متمنی اور حرزوماً نہیں تو ہمارے پاس بصیرت ہی کو دید سے تعبیر کرتے ہیں لیکن آنکھ کو ہی آنکھ سے تعبیر کر لیتے ہیں دنیا میں قسم کی ان آنکھوں سے پہشانی کی ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا لیکن بصیرت والی جو دید ہے نورِ بصیرت جو ہے دل کی جو آنکھ ہے اسی آنکھ سے دیکھنے کو روئیت اور بصیرت والی دید کہتے ہیں روئیت کہتے ہیں اللہ کو دیکھنا ہے شخص والدِ ماجید رحمت اللہ یلے ایک مطلبہ عجیب بات اشاعت فرمائی ہمارے درورت ہے ساب اتنے نازک باتوں کی بندہ کی لوگ آتے ہیں جاتے رہتے ہیں نا اتنے نازک باتوں کی ضرورت کیا ہے ساب دل دلید باری اللہ کو دیکھنے کا مسئلہ اس سے ملنے کا مسئلہ بڑا نازک تو پیچھیدہ مسئلہ یہ آنکھیں تو دیکھ سکتی نہیں جو دیکھنے دکھانے کے مسائل کرتے کیوں چھڑتے کیوں آخر اس سے ملنے کی بات کیوں گا سمجھے حضرت کیا جواب دیتے گی کیا ہے حضرت فرمائے تیرے کو دولن کے کپڑے ہونا دولن ہونا کیا ہونا ہو سوپ خانی کلیر کر دی حضرت دیکھتی بسلے میں دولن کے کپڑے ہونا دولن ہونا ہو مکان ہونا تو مکین ہونا مکان میں پہنچیں آپ بمبی سے تشریف لائیں ہیدر آباد ہیدر آباد سے آگے محبون اگر کون کوئے مکان پر پہنچیں یہاں مالک کے مکان گھر پر موجود نہیں ہے دروازے کے پاس خیرے گھریں کس کا ملنے آئے تو فلا صاحب سے یہ فلا صاحب رہ تو رہے نہیں رہے تو نہیں رہے آپ کو بھئے تو گھر کو دیکھ لیو جاؤ آگے دیں گے آپ لوگ ارے وہ کیا بات ملتا مکان مراد نہیں ہے مکین مراد ہے ایسے فرمایا کائنات کی یہ شکل وسائل ہیں یہ صورتیں ہیں ہم کو وہ ذات چاہیے یہ ذات کا دیدار ہم کو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو دیدار کرائے ہیں نظر یہاں نہیں جنت میں وہاں کب ہوگا جب ایمان پر خاتمہ ہوگا اور ایمان پر خاتمہ کب ہوگا جب ایمان والی زندگی ہمیں خیار کریں گے تو ہے علماء امت میں بیان فرمایا آج کی دین آج کی آج کے دنیا کرنے کے سر کی آنکھ بنا دی جائے گے آج کے دنیا میں اللہ کی معرفت پر تیار کرے گا اللہ کو جتنا پہچانے گا کل حشر کے میدان میں اللہ کو اتنا ہی جو اس نے نظر کے ساتھ دیکھیں گا اللہ تعالیٰ دکھ لائیں گے اپنا جلوہ اپنی تجلیات خصوصیات کے ساتھ جلوہ افروض ہوں گے اور تجلیات دکھ لائیں گے اپنے دیدار کرائیں گے کہاں جنت میں مگر دیدار الگ الگ ہوگا کامطلب کسی کو ہوگا سال میں ایک بار کسی کو ہوں گا سال میں دو بار اور کسی کو دیدار ہوگا ہے مندلی اور کسی کو دیدار ہوگا پندر وڑا اور کسی کو دیدار ہوگا ہفتہ باری ویکلے اور کسی کو دیدار ہوگا رات دن یہ کار آگے یہ کونوں ہوں لیکن تو اولیہ اے کاملین کہا جاتا ہے باطلین کہا جاتا ہے مکربین کہا جاتا ہے دین کے ساتھ نعمت کو جمع کرنے والے ہوتے ہیں اسلام اور ایمان کے ساتھ احسان کو جمع کرنے والے ہوتے ہیں ایک جو میں حضرت فرماتے تھے جو تسلیم کرتا ہے وہ دائرہ اسلام میں اور جو تصدیق کرتا ہے وہ دائرہ ایمان میں اور جو تحقیق کرتا ہے وہ دائرہ احسان میں ایک بار سنیئے تاکہ یاد ہو جائے اچھی طریقے جو بہانا جو تسلیم کر لے وہ دائرہ اسلام میں جو تصدیق کر لے وہ دائرہ ایمان میں اور جو تحقیق کر لے وہ دائرہ احسان میں دادا فیر شاہ محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب بات سنائے ارشاد فرماتے تھے یا سید حضر قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سو سال کا کافر ہے چند سکر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو سارا کفر سے تحس نحس ہو کے رہ جاتا ہے اور وہ شاہ سیمان کے نور سے محمور ہو جاتا ہے یہ ایمان کے نور سے محمور ہو جاتا ہے چند سکنڈ میں ابھی دلیشتہ مہینے میں کرالہ کے ایک نوجوان نے یادو طبخے کے ایک نوجوان نے میرے ہاتھ پر ایمان خوبی دیا اس کا نام عبدالشکور رکھا گیا بلکل نوجوان ہے ایمان دے دیئے جو برس خبر اس کا کافر ہے چند سکنڈ اور منٹ میں ایمان کی دولت سے مالا مال اپنے سلسلے کے اولیاء کہتے ہیں جیسے ایمان کے جائرے میں داخل ہونے کے لئے دیر میں ہیلتی ایسے ہی صحیح شعور رکھنے والا جس کی نیت میں صحت ہے جس کی طلب میں صلخ ہے جس کے سرابہ میں صدی ہے جو امانت کا جوہر بننا چاہتا ہے اور راستبادی اس کا شیمہ ہوتا ہے اپنے اولیاء ایک ارام نے یہ بات کہی کہ وہ ایک ہی بات ان اللہ معنی کہتے ہی دائرے احسان میں داخل ہو جاتا ہے ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنی اس کے لئے کرنا چاہے جسم جیسے ہم جیسے ہیزہ دیتے ہیں اسے روح کو ہیزہ دیو جیسے لباس پہنا رہے ہیں ایسے روح کو ہی لباس پہنا رہے ہیں جیسے عورت کے تقوادے کی تکمیل اسی طریقے سے روح کو روحیت باری کے لئے تگیار کرنا ہے اس کے شایان شان بنانا اس روح کو اس نے عظیم بن جاتی ہے مگر صحیح مانوش ہے تکمیل ہوتا ہے جیسے لباس پہنا چاہے ہیں جسم کا تعلق مٹی سے ہے جسم کا تعلق مٹی سے ہے اور روح کا تعلق نوب سے ہے جسم کا تعلق سکھلی گاست سے ہے سکھلی 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 بلکہ لوگاں جو پریشان کر رہے نا اس سے پریشان نہیں ہونا سکھلی بلے تو نیچلے چیزیں لے لے دیں کمہرے نے آدمی کے آدمی کا کپڑا آدمی کا بال آدمی کی خال آدمی کا نا سن آدمی کے استعمال کی چیزیں لے لے دیں ایس بھی شناب کچھ بھی ایس بھی موسے نکال لیا اور پھونگ دیا کچھ سکھ رہا دیکھا نہیں جاتا دوپروں کے لئے کچھ لکاوٹیں ڈالنے کی شیطانی اور نفسانی کوششیں ہوتی ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں بات مرتبہ کیا ہوتا ہے سکھلی 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 ایسا آکے بولنا کہ نہیں ملتا آپ سکھلی کو سکھلی کا طور بنا کتے نام اللہ بدبو کا الاج خشبو ہے کیا بدبو ہے بدبو کا اگر الاج ہے خوشبو سے ہو خوشبو سے ہو تانچہ بدبو سے ہوتا اب پھر کھو جانا لگا اب تک ہی بھی نہیں سمجھانا ہوتا ہوتی چھوٹی بات ہے سمجھنا نہیں چاہت اس کا کیا الاج کیا سپلیت سپلیت کوئی چیز ہے سپلیت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پاس کی چیزیں لے لیتے اور پھر کھے شیطان کی اناف شناب ہوتی ہے اور دنیا میں اللہ نہیں ہے کیا کرے ہر چیز کا اثر رہی درجہ کا صحیح کال کے طور پر ایک تاو ایسا ہاتھ ٹیک کے زمین کے اوپر ایسا بہنڈ کے سمجھا پاچ منٹ اگر بیٹھ گئے وہ ہاتھ میں چھوم 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 تھا کیونکہ چھوم 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 تھا کسی عمل کا بھی حثر ہے دنیا میں یہی تہجر صاحب آخری کچھ بھی نہیں ہے ترہا ہاتھ جیتا کسی دارا کر لینے گا رہتا کمرانہ نے یہ ضروری پریشان کی ہونا اللہ کے کلام مگر لوگوں میں اتنی افراط اور دفریت آگئی ہے افراط پر آگئے تو ایسا ان کے پاس نفع ملتا ان کے پاس نقصان ہوتا انہوں یہ کر دیتے انہوں وہ کر دیتے انہوں نافے ہیں انہوں ظاہر ہیں نوزی بلدہ ہمیں نالی ایمان دھائی تا چلے آگے اسلام operation on the firemeer on the firemeer on the firemeer starting on the firemeeran. گالی صاحب ماشاءاللہ اللہ فاغ نے چاند نور کا پائی کر رکھنایا تھا حضرت نے فرمایا اگر میں گالی دیاں تو تیر گوشرف ہوتا رہے تو بیچہ راستینا استینا چڑھا آگے گالی 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 اس کے جمعے میں کال دوں گا اس کے داپ سو دوں گا اس کے درپل موڑھا دوں گا پر ایٹ سو دوں گا گالی میں اثر تسلیم کرنے والی ناظر اللہ کے کلام میں اثر ماننے کو تیار دیئے گالی میں اثر مانتا ہے اللہ کے کلام میں اثر نہیں مانتا ایک طرح بائیزی اپراد ابیداد کا شکار پداخیدگی کا شکار چلے یہاں چلے وہاں چلے وہاں چلے اللہ کیوں چلے اللہ زندگی ملنا ہے اولاد ملنا ہے رزق ملنا ہے سہت ملنا ہے ایمان کے تو لالے پرزے ایمان اللہ کی تعلیم جدر سے لے گئی یہ ملکہ صاحب جب آئی شاہی ناظر کو مسئلہ تو یہ چیزیں رکھیں کہے گو دوستو یہ چیزیں رکھیں گئی ہے اپنے ایمان وہ ملکہ راستینا استینا چڑھا کے گالی میں ملکہ شروع ہوں گا گالی کو اس کے جبال میں پال دوں گا اس کے دات دوں گا اس کے گردن میں پال دوں گا اس کا بیٹھ کھوڑ دوں گا اولو نے فرمایا گالی میں اثر تسلیم کرنے والی ناظر اللہ کی کلام میں اثر اپنے کو تیار نہیں ہے گالی میں اثر مانتا ہے اللہ کی کلام میں اثر نہیں مانتا ایک طرح یعنی افراد تبیداد کا شکار پداخیدگی کا شکار چلئے یہاں چلئے وہاں چلئے وہاں چلئے کوئی چلئے زندگی ملنا ہے اولاد ملنا ہے رسخ ملنا ہے صحت ملنا ہے ایمان کے تو لالے پڑھیں آہِ راہِ اللہ کی تعلیم تدر سے لے گئی یہ ملتا ہے بھائی ساہِ ناظرین تو یہ چیزیں رکھیں کہگو دوستو یہ چیزیں رکھی گئی ہیں اپنے ایمان کے امتحان کے لئے اللہ کا تعلق علیہ سے جسم کا محقق خلصہ بھی ہے اور سائنس دان ہے روح کا محقق اور روح کا جو محقق ہے وہ عارف ہے اور صوفی ہے یہ اکیوہ ایک ہے جسم کی نگہبانی ایک ہے روح کی نگہبانی جسم کا نگہبان عالم ہوتا ہے روح کا نگہبان عارف ہوتا ہے جسم روح کے تقاض ہیں اگر صرف ہم جسم کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے روح کی طرح توجہ بھی نہیں جئے تو ایسے شخص کے لئے ہماری تعلیمات اس کو کہا جاتا ہے محجوب جو صرف جسم میں گم ہو گیا وہ محجوب اے محجوب اس کے روح پر پردہ پڑا ہوا ہے کبھی مال پردہ بنتا ہے کبھی گھر پردہ بنتا ہے کبھی بیروی پردہ بنتی ہے کبھی بچے پردہ بنتی ہے کبھی سونا پردہ بنتا ہے کبھی چانے ہجاب ہوتی ہے کبھی مالوں منال ہجاب ہوتے ہیں کبھی بابوں بہار ہجاب ہوتے ہیں کبھی چیلے ہجاب بن جاتی ہیں انہی ہجابات کو کٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی پہلے چاند پہلے تاری کے ہجاب کو کٹا اس کے بعد چاند کے ہجاب کو کٹا اور اس کے بعد سورت کے ہجاب کو کٹا اور اس کے بعد انہی وجہاتو پڑھایا ہجابات کا خلا کا مکہ یہ ہجابات گم ہوگے رہ گئی جو جسم میں گم ہوگے رہ گیا وہ محجوب اور جو صرف روح میں سرشار ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں مجذوب سورج کی طرف دیکھتا سو دیکھتا رہ گیا نظر پھر پلٹ کے واپس نہیں آئی اس کو بلتے ہیں نوب حق میں چذب ہو کے رہ جانا اور مخلوق کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہنا جس کو مجذوبین کہتے ہیں اہلت انت والجماعت کے پاس اپنے علماء موقعین کے پاس مجذوبین کے بارے میں حقیدہ اور مسئلہ یہ ہے کہ نہ لائقِ تخلید نہ قابلِ تنخید نہ لائقِ تنخید نہ قابلِ تخلید کچھ ان کے موقع پر اعتراض محیوت کرو اور ان کے پچھے پچھے نقشِ قدم پر بھی چلنے کی ضرور نہیں ان کا راستہ اور ہے آپ کا راستہ اور ہے ججب میں ہے آپ صحیحیت میں ہے انہوں کے درمیان میں جونے بعید ہے نہیں جوپ نہیں جمتا میل نہیں کھا تھا نگر آج کل برا ہو ہماری نادانیوں کا چاہے پابل لگا مجذوب ہے کیا ہے اے ان کیا معلومیاں ہمارے ہیں ایسے حالات تو میرے دوستو جسم میں گم ہو جانے والا محجوب حضرت سرماتے ہیں جو صرف جسم میں گم ہو کے رہ گیا وہ محجوب ہے جو صرف روح میں گم ہو کے رہ گیا وہ مجذوب ہے جو دولوں کی تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے وہ محبوب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو محجوب بنانے کے لئے نہیں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مجذوب بنانے کے لئے نہیں آئے بلکہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم محبوب الہی ہے اس لیے ہم کو محبوب بنانے کے لیے ہیں یہ جو فکر ہے سلسلے کی یہ بھی اللہ کے محبوب بنانے کی فکر ہے کسی کو محجوب بنا کے مختلف انداز سے پریشان کرنا یا کسی کو محضوب بنا کے دیکھتے بیٹھنا یہ منشا نہیں ہے محبوبیت کے دائرے میں ہم سب کو داخل ہونا ہے اس لیے کوششے کرنا ہے کیسا ہوتی ہے یہ روح کیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے طبیب سے رجوع کرتے ہیں ایسے روح بیمار ہو جاتی ہے تو طبیب سے رجوع کرتے ہیں سمجھے جیس جسم جب بیمار پڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ڈاکٹر جسمانی کہلاتا ہے جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر روحانی کے پاس چلے آتے ہیں اس کو مرشد کہتے ہیں وہ بیماری کا یہ دور کرنے کی صحیح کرتا ہے جو علاج ہے وہ تجویز کر لیتا ہے اور خاص طور پر اس روح کی صحت مندی کے یہ چند اہم نکات یہ ہے جو والد ماجد رحمت اللہ علیہ وسلم کو ملے وہ یہ ہے کہ ہماری روح صحت مند رہتی ہے جو ہمارا تعلق جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعات خاص خصم کا ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے اور ہم متعلم ہیں ہم علم محاں سے لیں گے ہم علم محاں سے لیں گے اگر وہ کتابوں کے واسطے سے بھی آ رہا ہے کسی مستاز کے واسطے سے بھی آ رہا ہے کسی کتاب کے راستے سے بھی آ رہا ہے کسی شخص کے راستے سے بھی مل رہا ہے تو در حقیقت نہیں اگر آفتال و مصطفیٰ کی مشوہ پہنچ رہی ہے علم ہی سے مل رہا ہے اللہ پاک علیم ہے علم مطلق رکھتے ہیں علم کلی رکھتے ہیں عدل تلے کر عبد تک ہیں علم ان کی ذات علم ان کا نام ہے علم ان کی صفت ہے اور اللہ پاک نے اپنے علیمی کا پرتو ڈالا جناب رسول اللہ علیہ وسلم پر اسی لئے اللہ کے نبی کو کسی دنیا کی کسی استاز کی ضرورت نہیں پڑی بغیر کسی استاز کے بغیر کسی مربی کے بغیر کسی معلم کے لیکن راست اللہ جلد جلالہ کی طرف سے آپ نے علم لیا اور ان مصالوں میں علم دیا اسی لئے آپ فرماتیں اللہ میں تو سے تقسیم کرتا ہوں دینے والے تو بس اللہ یہ ہے علم وہاں سے لینا ہے تربیت بھی وہاں سے لینا ہے آدم علم کہاں سے لے رہے تربیت کہاں سے لے رہے علم کھالے جاؤں میں لینا چاہ رہے ہیں علم نام ہے قرآن کا علم نام ہے حدیث کا علم نام ہے شخص ظاہر کا علم نام ہے شخص باطن کا اور قرآن سننا تجنہ امت اور خیاس کے ذریعے سے ملنے والے اصل علم جو اصل علم ہے ایسی چیزیں تو بالکل زیلے ہیں زیلے ہیں حقیق علم سے روح کرتانی کر کے ان چیزوں میں لگ رہا نہیں ہے حقیق علم حاصل کر کے باقی جو دنیا کی ترقیات کرنا ہے کرتے رہیے تم شخصے کالج میں پڑھو فارق میں پھولو قائد ہے ہواوں پہ اڑو چرف پہ جھولو ایک شفن بندے آج اس کا رہے آج اللہ کو اور اپنی حقیقت پہ نہ بھولو اپنی حقیقت پہ رہو اوچ نہیں کرنا اس روحانیت کے لیے اس روح کے زندہ رہنے کے لیے اس کی روحانیت کو چمکانے کے لیے اس روح کو تندرست بنانے کے لیے اور اس روح کو طاقت پر بنانے کے لیے ایک واسطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہے آپ تربیت حرماتے ہیں اور ہم تربیت لینے والے ہیں بل واسطہ لینے والے ہیں اگر تربیت مہین سے چلی اور وہ تربیت واسطہ درواز کا پہنچیں اور یہاں کے پہنچیں تربیت کو آنکھا مربی ٹھیرے اور ہم تربیت پانے والے ٹھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور تربیت کا فرق سمجھتے تعلیم کا مطلب ہے علم مل جانا سال کے تربیت آپ نے اپنے بچے سے یوں کہے لیا کہ دیکھو سب لوگ آئے تو ساکھ سترا رکھنا اور جہاں کی چیز وہاں رکھ دینا لوگ آئیں گے بیٹھیں گے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونا لیکن وہ بیچار اتنا تعلیم دے دیا آپ نے لیکن بچے نے کیا لیا لاکر کچھ کڑا کرکٹ یا کچھرا یا ایسی ویسی چیز یا نامناسی جو بے محل چیز تھی یہاں کی وہاں کی لاکر رکھ دی اب آپ اس کو بلائیں بلائیں کہ بابا یہاں کیوں رکھیں یہاں کیوں رکھیں یہ یہاں نہیں رکھنا پھر کہاں رکھنا وہاں رکھنا یہاں یہ یہاں کیوں رکھیں یہاں نہیں رکھنا پھر کہاں رکھنا وہاں رکھنا اب تم آئے اس وقت کیوں آئے بے وقت آئے یہ وقت نہیں آنا تھا ایک گھنٹہ پہلے آنا تھا اس طریقے تربیت ہوتی ہے ایک ہے ہیوں کا ملنا ایک ہے تربیت کا ہونا اور کرنا جو نہ لگ لگ چیزیں ایسے ہی ایک ہے تربیت ظاہری ایک ہے تربیت باطنی تربیت ظاہری آپ نے سمجھ لی تربیت باطنی تو قرآن کے لفظوں میں تذکیہ کہتے ہیں جس نے مال کو پاک کر لیا ذکات نکال کر بس وہ کامیاب ہو دیا لیکن ساتھ ایسا صوفیہ اکرام یہ معنی بھی لیتے ہیں فرماتا ہے کہ نفس کا تذکیہ کیا تو کامیابی اور نفس مذکہ نہیں ہوا تو ناکام اور فیل وہ ہے مذکی ہم ہے مذکہ اور وہ ہے معلم ہم ہے متعلم واسطہ دروازتہ علم و تربیت کا سلطنہ تو رہا ہے اسے لئے سلطنے کو علمی سلطنہ کہا جاتا ہے خادری سلطنے تمبش زیادہ رہتا ہے پوری سلاصل میں انتصاب رہتا ہے اور تعلیم پورے سلاصل کے دی جاتی ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مذکی ہے اور ہم مذکہ اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بشیر ہیں بشارت دینے والے اور ہم مبشر ہیں اگر ہم نے آپ کی ذات مبارک کو مان لیا اور اعمال اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اعمال صالحہ تو سرکار کی طرف سے بشارت اور اگر ہم نے اس ذات کے انکار کر دیا نعوذر اللہ تو سرکار کی طرف سے نظارت متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ حقاق نے کہا قرآن میں ماننے والے انسانوں کے لئے بشارت رخش فبری اور نافرمان انسانوں کے لئے اگر تاکی عذاب سے ڈرہ با دلانے والے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عبلاق کی ذمہ داری کو پورا کر دیں یہ روح سہت مند رہتی ہے اور یہ روح سہت مند رہتی ہے خاص طور پر آخا کے تین حق ادا کرنے سے اس پر بات ختم ہے دعا ہے اپنی روح طاقتور ہو بھی ہے اپنی روح یہ حضرت فرما دیتے ہیں جیسے جسم جوان ہوتا ہے نا ایسے روح بھی جوان ہوتی ہے ہاں بازاب تا فرما دیتا ہے جیسے جسم جوان ہوتا ہے جیسے جسم کی جوانی مادے منی کا بانی کے خطری اور مادے منی کا نکلنا ہے ایسے ہی روح کی جوانی مادے روح یعنی انہ یعنی تکپر کا نکلنا ہے یہ تو روح جوان نہیں ہوئی بچہ رہتی ہے یہ لئے حضرت عبداللہ شہر صحابر احمد اللہ لکھا ہے کہ جو لوگ بڑے مولے ہونے کے بعد وجود دنیا کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا یہ کول یہ کول کسی بھدر کا سچا ہے چھوٹے ناغر ڈالی تو پھل کچھا ہے چھوٹے ناغر ڈالی تو پھل کچھا ہے چھوٹے ناغر ڈالی جو جیس شفید ہو مگر ابھی وہ بچہ ہے چھوڑی نہیں جس نے خود پہ دنیا جو جیس شفید ہو مگر ابھی وہ بچہ ہے ایسے ہی اس روح کو درام جوان دیکھنا چاہتے ہیں طاقت لگنا چاہتے ہیں شباب پر دیکھنا چاہتے ہیں روحانیت کے کمال پر دیکھنا چاہتے ہیں پھر کیا کرنا ہوگا اس انہا کو فنا کیجئے انہا کا کھلکتا تاٹا نکال پھینجئے حضرت کے عزام نے بہت سیداروں کی سندے رکھا ہے پراغت کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ کی سندہ حضرت کی حدمتیں پیش کیا لیکھیں بہت نشوے بہت نشوے پھر دارلوم جو اپنے کی سندے میرے پاس موجود تھیں تو خاص طور پر حضرت مہتی سجلی مولانا فقر الدین رحمت اللہ علیہ کے خصوصی سندہ وہ بتلایا حضرت بہت سشوے پھر مولانا عبداللہ حد محدث ہے دیوون رحمت اللہ علیہ کے حد سند بتلایا یہ ہے حضرت بہت سشوے پھر اس کے بعد حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے سند بتایا تو حضرت بہت سشوے بہت سشوے پھر میں مولانا عبدالحسن علی نبی رحمت اللہ علیہ کے سند بتایا حضرت بہت سشوے ایک امومی سند بھی اور ایک خصوصی سند بھی ایک خاص سند فادل کے نام کی ایک امومی سند بہت سے اشادتہ کے نام کی یہ وہ 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 ساری سندیں حضرت کے پاس بدلایا کھول کرتا حضرت بہت خوش ہو گئے لوگ سامنے موجود تھے اپنے بہت خوشی کا ادھار فرمایا بلکہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مٹھائی کھلاو دوستوں کو شاچی ہوں گے یہ جو اتنی سندیں ہیں کہ ضائع نہ ہو جائے بہتر یہ ہے کہ فرم ریم بنا کے دیوان خانے میں کھول کری میں کمرے میں یہاں وہاں لگا کے رگ لیتا ہوں تاکہ حفاظت ہو جائے اندر نفس رہتا نا ذرا ذرا بڑا فن بتانا ہو گئے حضرت وہ تارگے فرمایا لگے کہ ایسا کرو فل وقت تو یہ ساری سندیں ایک گھٹے میں رکھ کر سندوں میں بند کرو گئے سمجھ مخیار کے حضرت مرس پکڑ چکے ہیں اور اصلاح کی ضرورت ہے سنان جو اس کے بعد پھر یہ بارہ سندوں کے طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملا سورہ سال ہو گئے بیلز برس ہو گئے بائیلز سال ہو گئے ہرس ہے کانک حضرت وہ سند ہیں اس کو دیموں دکھا رہی ہے آپ نے پہلے خیال یہ دے نا اب لگا سکتے ہیں ابھی بھی رکھے رہا ہوگا اس سے سند میرے دوستو اصلی بات کیا ہے روح جیسے جسم جوان ہوتا ہے ایسے روح جوان ہوتی ہے جیسے روح مردہ نکلتا ہے ایسے اس میں آنا نکلنا پڑتا ہے جیسے اوچ شبام ایسے یہ شبام ایسے لیے کیا کرنا ہے اچھا خاص بات یہ ہے یہ جسم کو روح کے ساتھ گہرات علک ہے جہاں جسم مہاروح اور جہاں روح وہاں جسم جسم یہ دنیا میں آزاد ہے جسم جدھر جدھر چلا روح ادھر ادھر چلی اور آخرت میں یہ ہوگا کہ روح جدھر جدھر چلی جسم ادھر ادھر چلا یہ یہ روح آنا لاکھوں مل کی ملاقاتیں ہوں گی سفر ہوتا لاکھوں مل کا جنت کے اندر ملاقاتیں ملنے جا رہے ہیں اور اپنے استاد سے ملنے جا رہے ہیں اپنے اببہ سے ملنے جا رہے ہیں اپنی ماں سے ملنے جا رہے ہیں اپنے رشتداروں سے ملنے جا رہے ہیں ہاں ملاقاتیں ہوں گی وہاں پر پشرت دیکھیں جنت میں رہتو اس جنت کی بکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ ملاقاتیں کرائیں گے وہاں پر بختلی فضلات انہامات سے سر پراز فرمائیے جسم و روح میں آخر مناسبت ہے آخر مناسبت ہے حضرت نے ایک اور خاص بات بڑی خاص فرمائی کہاں کہ دیکھو جسم سے روح الگ نہیں ہوتا اور روح جسم سے الگ نہیں ہوتی اتنا جیادہ مل کر ہیں اتنا جیادہ مل کر ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے لیکن اس کے باوجود جسم جسم ہے روح روح ہے ایسا ہی فرمایا خاص طور پر جسم میں ہر جگہ ہے روح روح کہاں ہے جسم میں ہر جگہ ایسی ہے حضرت اللہ کی تجلیات کائنات کی ہر جگہ پر ہیں کہاں کہاں ہر جگہ ہیں ہر جگہ ہر جگہ ہیں ہر جگہ ہیں ہر شے پر ہیں اللہ کی تجلیات اتر رہی ہیں جیسے جسم جیسے جسم کے اندر روح ہر جگہ ہے ایسا ہی اللہ فاق بھی ہر جگہ ہے اگر ایسی طریقے سے موجود اس بات کے کہ دونوں ملز لے اس کے باوجود جسم جسم ہے روح روح ہے جسم روح نہیں بنتا روح جسم نہیں بنتی ایسا ہی پوری کائنات میں حق تعالیٰ کی تجلیات کے باوجود بھی اللہ اللہ رہتے ہیں بندہ بندہ رہتا ہے مخلوق مخلوق رہتی ہے خالق خالق رہتا ہے محکوم محکوم رہتا ہے حاکم حاکم رہتا ہے مرغوب مرغوب رہتا ہے رب رب رہتا ہے اللہ اللہ رہتا ہے عبداللہ عبداللہ رہتا ہے اس واضح اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کے وروج کے آخرین کی ہائی کنار پر لے جا کے اللہ پاک نے جس لقب سے یاد کیا جس نام سے پکارا اپنے حبیب کو فرمائے سبحان اللہ اثرہ بیعب دیہی آخر مراج جو لے گئی اپنے بندے کو ایکوں سفات آخا کی چھوڑ کر اب جن کا اقلب استعمال کیا گیا تاکہ چکچے ذہن کو نہیں اس شبہ میں نہ پہ جائے کہ عروج اتنے کمال کا ہے تو بندہ نہیں ہوں گے اللہ ہوں گے ہو اس لئے اللہ نے یہ عبد فرما دیا اور اس حقیقت پر واشیدان کر دیا کہ میرے حبیب کو میں عروج دے رہا ہوں لیکن اس عروج شان کے باوجود بندہ بندہ ہے اس لئے توحیدِ وجودی کے امام محیطن ابن عربی رحمت اللہ علی نے کہا العبد و عبد المہین ترقہ بندہ بندہ ہی ہے کتنا ہی ترقہی کرے والرب رب مہین تنسل اور رب رب ہی ہے کتنا ہی رضول کرے حضرت مولانا قاری محمد صحاب رحمت اللہ علی سے کسی نے پھوشا کہ حضرت جل میں اللہ کی تجلیات اتر دی ہیں قیسہ اتر دی ہیں اس مکان میں وہ مقیم لیتا قیسہ ہے کہتے ہیں قلوب الممینین و عرش اللہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس دل قلب مومن میں اللہ قلب مومن میں ایسے تجلی فرماتے ہیں جیسے پانی میں چاند اترتا ہے اللہ قلب مومن میں ایسا تجلی فرماتے ہیں جیسے صورت آئین میں اترتا ہے صورت اپنے زباہ ہونے کے باوجود آئین میں متتجلی رہتا ہے چاند اپنے لئے رہنے کے باوٹ ہو کانی ہے مجھے جنبی رہتا ہے ایسے محمد علیہ شانہو قلب مومن کو اپنا مکان بتاتے ہیں اسی لئے فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا فروتی کر آپ رہتے کہاں ہیں اللہ نے کہا میرے حبیب میں ٹوٹے ہوئے دلوں سے پاتھ رہتا ہوں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاتھ رہتا ہوں یہ تسبب کا بڑا نازک مسئلہ ہے حضرت فرماتے تھے عجیب بات یہ ہے کہ دل کا ٹوٹنا فرض ہے مگر دل کا ٹوٹنا حرام ہے اس پر نازک مسئلہ ہے دل کا ٹوٹنا فرض ہے دل کا ٹوٹنا حرام کسی کو تغلیب نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ تعالیٰ کی تجلیات مخیل کے لئے اور ان کی تجلیات کی متجلدہ ہونے کے لئے جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ دل ٹوٹے ہاں اسے میں ہے اس کی نسبت کا تائج رکھتے ہیں اس کی نسبت کا تائج رکھتے ہیں ہر مرس کا علاج رکھتے ہیں اس کی نسبت کا تائج رکھتے ہیں ہر مرس کا علاج رکھتے ہیں اور کیا ہو ہمیں یزیدوں سے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں ہاں کیا ہو ہمیں یزیدوں سے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں یہ بھی ہے ملک کے حضیدوں یہ جسم اور روح کی مناسبت تک ہمائل لیں ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی جسم تو مٹ جانے والا روح باقی رہنے والی جسے لئے ان تعلقات کے ساتھ ساتھ جسم سے زیادہ روح پر زوج دیجئے اور کوشش کرنے کی خاص طور پر اس باقی کوشش کیجئے تو میں یا ذکر رہا تھا کہ خاص طور پر اس روح کی صحت کرار وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے میں ہیں ایک پانچ منٹ میں آپ حضرات تو رخصت کرنا چاہیں گے کہ وہ یہ ہے کہ ایک حق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق وہ ہے عظمتِ رسول اس سے روح صحت مند رہیتی ہے نہیں تو بیمار پڑ جاتا اللہ کے رسول کی عظمت کے قائل نہیں رہے جب روح بیمار ہوتے لاغر ہوتے اس کا کچھو مر نکھ جاتا عظمتِ رسول کے قائل رہے ہیں عظمتِ رسول آثار کو سمجھنا پڑتا ہے افعال کو سمجھنا پڑتا ہے صفات کو سمجھنا پڑتا ہے عصمہ کو سمجھنا پڑتا ہے اثرات کو سمجھنا پڑتا ہے موجزات کو سمجھنا پڑتا ہے سرکارِ دوالن سلطن کے اوپر بہی کی تفصیلات کو سمجھنا پڑتا ہے تب کہیں جاکہ موجزات کی عظمت سمجھ میں آتی ہے اسے لئے علماء کا متفقہ فیصلہ اہل سنت والیمان کا کیا ہے یہ عظمتِ رسول کا سلاثہ ہے یا صاحب الجمال یا سید المشارت من مجھیک المنیر لَقَدْ نَبَّرَ الْأَمَرْ لَا يُمْقِنْ سَنْعَوُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ یہ عظمت اس میں کسی ستم کی کمی نہ ہونے پائے اور دوسرے محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرنہ سروع بیمار پڑ جائے گی اور صحت ملنی ہو جگتی اس لئے اللہ کے رسول نے فیصلہ سنایا لَا يُمِنُوا عَدِكُمْ اَتَّاكُنَا حَبَّهِ لَي اِمْ وَالِدِهِ وَالَدِهِ وَالَنَّاسِ اجْمَائِن تم میں سے کوئی شخص مومن کامل ہی ہو سکتا جب تک کہ میں والد اور معلوم در تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ادت جن کا محلان جس بنیاد پر کمالات کی بنیاد پر اور کس بنیاد پر جمال کی بنیاد پر اور کس بنیاد پر نوال کی بنیاد پر اور کس بنیاد پر زلال کی بنیاد پر یہ چار تعلقاتیں جس بنیاد پر محبت پیدا ہوتی ہے یہ جلی حضرت نے اس منعات و سے ہم بھائیوں کے نام رہو دی جمالِ رسول جمالِ رسول جوالِ رسول اور زلالِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک عبارات رہتے ہیں تو افسر میرا دوست کیا کہنے محبت پیدا ہو جاتی ہے رسن بھی بیسہ کمال بھی بیسہ جمال بھی بیسہ حتا بھی ایسی بس کیا تفصیلات آپ دوست ہونا ہے آپ ادرہاں تم سے زیادہ اچھے باقی افکار ہیں سیرت کے جلدے تو آپ سینگڑ سنے ہوں گے تو آپ دنوں سے سنے ہیں عظمت اور محبت کا مسئلہ اس کو آپ سمجھنے کے لئے ایک مثال لے رہا ہوں تاکہ جلدی سمجھ میں آ جائے حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ یلے مدینہ منبرہ گئے اگر سے سن لو بھئی حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ مدینہ گئے پردست خطاہ کے امام ہزاروں نہیں لاکھوں جن کی اختدا کرنے والے اور آپ کے مسئلہ پر چلنے والے اور آپ کو اپنا افقہ کے اندر مختضہ ماننے والے لوگ جیسے ہم لوگ بھی حنیفی تو مدینہ سے مدینہ میں آکے کل تین دن رہے تین دن رہنے کے اچھا جب محبت عظمت متعلق ہوتی ہے محبت متعلق ہوتی ہے جس دن سے متعلق ہے اس کی ہر جیسے محبت ہونا شروع ہوتی ہے ان کے سواری بھی پسند آتی ہے ان کا مکام بھی پسند آتا ہے ان کا گھر بھی پسند آتا ہے ان کا دروازہ بھی پسند آتا ہے ان کا لباس بھی پسند آتا ہے ان کے آسا بھی پسند آتے ہیں ان کی زمین بھی پسند آتی ہے بغیرہ ہوتا ہے تو حضرت محمد عظم اپنی بارانک اللہ لے مدینے میں چلے گے تین دن کے بعد واپس ہونے ہونا چاہے لوگوں نے کہا کہ آپ کو واپس ہونے نہیں دیں گے آپ ایک تھا مقتدہ آپ جیسا رہبر آپ جیسا پیش مہت اس مقتدہ کو کام پر پہنچ کر تین دن میں واپس ایسا کیسا ہو سکتا ہے آپ کو نہیں چھوڑ دے آپ نے اطرار کیا بولک چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے وہ حضرت رٹ گئے تین دن میں پانچ روز ہو گئے پانچ دن ہو گئے اس کے بعد کہا آپ کی کم سے کم آپ چھوڑ دو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے پھر اطرار کیا پھر تقرار کی پھر یوں توں کر کے پھر روک لیا سات روز ہو گئے نو دن ہو گئے گیارہ دن ہو گئے تطریجی آپ کی خصوصی کرامات میں اس کا تذکرہ ہے اور خاص طرح حکمہ اسلام نے اس مقصر کو نقیل سرمایا ہے خجبات حکم الاسلام میں بھی یہ واقعہ نو دن ہے گیارہ دن کے بعد آپ بالکل نکلنے کے لیے تیہ آ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ اب تو مجھے کسی بھی صورت سے معذوق سمجھے اور میرے کوئی کسا بھی کر کے مدینے سے باہر کریں اس وقت تو مجھے جانا ہے دیئے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو نہیں چھوڑتے یا تو آپ وجہ بتانا یا نہیں تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو جب تم لوگ پوچھی رہے ہو یہ بات سنو یہ بات سنو اور مجھے اس تنجا کا تقضی شتا رہا تھا تو میں اس لئے اس تنجا سے فارغ نہیں ہو سکا کہ مجھے یہ بات کا گمان گدرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے قدم رسول گدرے ہوں گے اور میں بید ابھی دھول سے ہو جائے گی اس لئے میں اس تنجا سے فارغ نہیں ہو سکا ہوں عظمت دل میں گھر کرتی ہے جب محبت دل میں گھر کرتی ہے تو یہ حال بنتا ہے آدمی کا اگرچہ ہر ایک دلو باق نہیں ہو سکتی ایک خالب باق تھی اگر آپ اس تنجا کے لئے وہاں چلے آتے تو کچھ نہ جائے یہ بات نہیں تھی لیکن اللہ پاک ایسے اشاق ذات کو بھی بدلانا ہوتا ہے تو اس طرح کے کچھ حالات اللہ پاک پیدا کرتے سے ایک مثال چھوٹی سی اور ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ کے بارے میں آیا مزید و نبوی میں مدین مناپرا پہنچ گئے وہاں پہنچنے کے بعد حضرت کرمتے ہیں کہ بس ساری دنیا کے لوگ کو حج کو جارے اور آپ حج کو جانے کو تیار نہیں تو میں نہیں جاتا یہ اترار کرنے لگے حضرت صحیح دنیا کھچ کھچ کر بہت اللہ کو تواف کرنے کے لئے آتی ہے اور آپ اتنے بڑے امام ہو کر جزینے میں رہ کرمتہ جانے کے لئے تیار نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فر حج ادا ہو چکا ہے اور میرا بہاں جا کر حج کرنا فرد و ربانجب نہیں ہے حضرت کس سے کیا مطلق نفلی حج رہنے دو آپ نے فرمایا بار بار لوگ اترار کرتے رہے آپ بار بار انکار کرتے رہے لوگوں نے وجہ پوچھی تمام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری عین دل کی تمنا یہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ سرزمین پر دفن ہو جاؤ میری موت کی تمنا یہی ہے کہ میری تمنا ہے کہ آخا کہ سرزمین پر میری وفات ہو اگر میں یہاں سے نکل گیا اور دوسری جگہ میری موت آگئی تو میرا منشہ پورا نہیں ہوگا میں آخا کے قدموں ہی میں رہنا چاہتا ہوں انہیں دوست یہ محبت کے تخوادہ اس کو بولتے ہیں ہم لوگوں کے کوئی تعلق ہے محبت کا تخوادہ ہے محبت ایک سکھا ہے وہ سکھے کے دو رخ ہیں ایک رخ کا نام ہے محبت دوسرے رخ کا نام ہے اتان اگر محبت کے ساتھ اتان آت رہی تو اس کو محبت نہیں ملتے محبت نہیں ملتے اگر محبت رحمت اللہ یہ حرماد ہے عجیب عجیب لوگ ہیں عجیب حالات ہیں عجیب معاملات ہیں اتنے چھوٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ایک باپ اور بیٹا کھڑے ہیں یہ مثال کے طور پر ایک باپ ہی بیٹ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ایک کلاس پانی لاؤ لیٹے نے کہا اب بھوٹ اچھے شاندار اجمی بہت اچھے آج باپ نے کہا کہ باہر جا کر کچھ روشنی کا انتظام کر دو بچے نے کہا اب بھوٹ کی شاند کی کیا کر تیسرا کام لگایا کہ بھوٹ دیکھوں کر بھوم مرتی سکتا دو اب بھوٹ درجات سے کیا کہیں جیسے خلاں جیسے خلاں ظالم شتا رہا ہے جرا جا کے تھوڑا سب اس پہمائش کر کے اس کو سمجھا منا کیا ہو ہم میری اپا کے وہ کام بھوٹ کوئی پہنچنے والے ہیں نہیں سنوہ بل بولتے اب بولتے آپ بولتا نہیں پلیٹ کے کاغل ہے کیا رہے تیسے ایک اگر وہ بچائیں اس کے کے سو برتبہ سن کے سو برتبہ اس انداز کا جواب دے پہلی بات سنا لیٹ آ گیا بھوٹ اللہ کا کام گیا بھوٹ نہ گیا تو کہتے ہیں کہ یہ ہے بچہ یہ ہے بیٹا یہ ہے اولاد یہ ہے زبردست میرا بچہ شان نارو چاہیے ہوتا ہے یہ احمد چاہیے ہوتا ہے تو ہم دے رہے ہیں موسیقا ہے 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 موسیقا ہے